سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیشین وعلا آلہی و اصحابہی اجمائین میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز علماء زیشان انتہائی واجب القدر مکرم مہمانان زیباکار محترم حاضرین کرام اصحاب حضرات اللہ کریم جللہ شانہو دی عطا کردہ توفیق دنال یہ سال سواب دی اس بابرکت معفل اقدست ویچ حاضر ہیں دعا ہے کہ رب تعالی اصحاب دیئے حاضری اپنی بارگاہ اقدست ویچ قبول و منظور فرماوے اور ساڑھے انتہائی واجب القدر والاحترام برادر مکرم جناب محترم کی بلا بھائی محمد رمضان مہنی سیال صاحب عابد والد گرامی ساڑھے بزرگ محترم جناب کی بلا حاجی غلام فرید صاحب سیال امر ربی دنال کچھ دن قبل اس سالم دنیا تو عالم آخرت دی طرف انتقال فرما گئے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبلہ مہر حاجی غلام فرید مہنی سیال صاحب دی بکشش و مغفرت فرماوے اللہ پاک انا دے درجات اپنی بارگاہ اقدست ویچ بلند فرماوے جتنی عالم کبر عالم برزخ دی منازل اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ دنال انہ دوتے آسان تو آسان تر فرماوے اور بروز حشر میرے آکے کریم علیہ التحیات و تسریم دا قرب اور شفاعت اتا فرماوے اور جتنے مرہوم دے لواہکین پس مادگان دوست احباب عزیز و اکارب ان اللہ پاک انا سب نو انہ دے فراق والے صدمیں دوتے سبر جمیل اتا فرماوے آج چونکہ تری زی کا دا دن گزر رہے اور کل تو انشاء اللہ تعالی یکم زل حج ہے اور ہر او مسلمان جڑا کے صاحبے نصاب ہے چاہے او مرد ہووے چاہے عورت ہووے چونکہ اسلام دیچ عورت دی ملکیت دا الگ تصور ہے اور مرد دی ملکیت دا الگ تصور ہے تا جس طریقے نماز عورتے بھی فرضے اور مرد دتے بھی فرضے اسے طریقے قربانی اور زکاة دا مسئلہ ہے تا اسا مسلمان معاشرے دویچ ہر او مرد جڑا آقل بھی ہے بالغ بھی ہے اور مقیم بھی ہے کہ دس زل حج یارہ زل حج بارہ زل حجنو اپنے گھر دویچ موجود ہووے ننانوے کلومیٹر یا اس تو زیادہ دے فاصلتیں موجود نہ ہووے ورنہ شرعی تو عورتیں مسافر قرار پاسی اور مسافرت قربانی واجب نہیں ہویا کر دی تا آقل بالغ مقیم صاحب نصاب مسلمان مرد ہووے یا عورت عزت قربانی فرض ہووے دیئے اور صاحب نصاب مردہ مطلب یہ ہے کہ ساڑے ست طولے کم از کم سونا او دی ذاتی ملکیت دویچ موجود ہووے ساڑے ست طولے تو بھام زیادہ بھی ہووے تا کم از کم مقدار ساڑے ست طولے سونا ہووے یا کم از کم ساڑے بیونجا طولے چاندی ہووے اگر او دے کل سونا ہے لیکن ساڑے ست طولے تو کم میں چاندی او دے کل موجود ہے ملکیت دویچ لیکن ساڑے بیونجا طولے تو کم میں یا سیرے تو سونا کوئی نہیں چاندی کوئی نہیں لیکن چوراسی ہزار روپیہ آج کل جو پاکستان دی کرنسی ہے اگر چوراسی ہزار روپیہ او دے ملکیت دویچ موجود ہے اور او دویچو کرزہ اس نے کسیدہ نہیں دیمنا تو ایسا مرد اور عورت مسلمان صاحب نصاب ہو گئے ساڑے ست طولے سونے یا ساڑے بیونجا طولے چاندیے یا چوراسی ہزار روپیہ ہے اور مکروز ہو نہیں اگر اس نے کرزہ ڈے ملے تو وچو کرزہ حساب کر کے کڈے چا کرزہ ادا کر کے بھی اگر اس دے کلو چوراسی ہزار روپیہ رہے بنیے یا ساڑے ست طولے سونہ یا ساڑے بیونجا طولے چاندی رہے بنیے اے ہو گیا صاحب نصاب انہیں ایدو تے اللہ دی رضا وستے قربانی فرض ہو گئی تو جس نے تک قربانی کرنی ہو سی اس وستے سننا تھے کہ آج غروبِ آفتاب تو لے کے جب تک از دا جانور زبا نہ ہوئے سی جسم دے کسے بھی حصے دے اس نے وال نہیں کٹا ہونے اس وستے سننا تھے اگر وہ وال کٹوے سی یا ناخن کٹوے سی تخلاف سننا تو اسی کراہتا سی عجر و سوا بچ کمی ہوئے سی اور محووے کریم علیہ السلام دا فرمانِ غرامی مر راغبہ انسنتی فلیسہ مننی ہر او میرا آکل بالغ مسلمان امتی مرد و عورت جنہ دو تے بالکل چیز واضح ہوئے کہ انہوں پتا ہوئے کہ اے چیز میں اللہ دے محبوب دی سنت ہے اور وہ جان بجھ کے سستی دا اظہار کر کے میری سنت تجھڑا شخص مو موڑے محبوب فرمائدن لیسہ مننی و تجھڑا میرے نالو تعلق نہیں ہویا کردہ وہ محبوب علیہ السلام دی توجہ بھی ایسے امتی تو ہٹ وین دیئے تا ہر او مسلمان جس نے قربانی کرنی ہے اس وستے تا ہے سنت کہ اج جس لے سورہ غروب ہو سی اس تو پہلے پہلے اپنی حجامت بنا لوے اس نے جسم دے حصے دے جو بال بھی اپنے کول الگ کرنن او ٹھیک کر لوے الگ کر لوے ناخن کٹاونن ناخن کٹا لوے ورنہ اس تو بعد کراہت ہو سی جاب تک و تجدہ جانور زبانہ ہو ونیے دس نو یارانو یابارانو اس قربانی کرنی ہے اس وقت تک کے پورے دس دے ہڑے یاران دے ہڑے یاباران دے ہڑے جانور دے زبا ہمن تک اس نے جسم دے کسے بھی حصے دے وال اپنے جسم تو الگ نہیں کرنے اسے طریقے ناخنن تو وہی آج جا جتر شوالوے اس تو بعد جس نے قربانی کرنی ہے اس وقت سنت ناخن بھی نہ کٹ سکسی ہاں جس نے قربانی نہیں کرنی اس صاحب نصاب نہیں ہے اس وقت بھی مستحب شریعت مبارکہ دوچ انتہائی پسندی دا گلے اوہی اگر اس چیز دی پابندی کرسی تا اللہ پاک اسنو بھی نفلی طورتے راہ خدا دوچ جانور قربان کرندا عجر و سواب عطا فرمیسی ورنہ جدو تے قربانی شریعت اور تے فرض نہیں ہے اگر اوہ وال کٹ ویسی اوہ سواب تو محروم ہو ویسی لیکن سنت دے خلاف نہ ویسی جائز ہے لیکن سواب تو محروم ہو ویسی یہ مسئلہ چونکہ ضروری ہے اس دی طرف توجہ مبزول کرام نہیں آئی میرے دوستو والدین کریمین اللہ تبارک و تعالی دی بے مثال عظیم نعمت بھی ہیں اور کتاب و سنت دوچ اللہ اردے پیارے محبوب نبی علیہ السلام نے والدین جب تک عالم دنیا دوی زندین انہ دی ہر خدمت کرن انہ دی ہر دل جوئی دا حکم اللہ اردے محبوب علیہ السلام نے عطا فرمائے یہاں تک کہ صحیح بخاری شریعت دی پہلی جل کتاب و صلاح دوچ حدیثے سے ہی ہے جز دا مطلب یہ ہے کہ میرے آکر نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ کوئی شخص جتنا اللہ تعالیٰ دے احکام تے عمل کرن والا ہوئے نماز روزہ حج زکاة جہاد قربانی سب کچھ بروقت ادا کر دووے لیکن خدا نہ خواستہ حکمیو دوچ آونیے کہ اپنے والدین دی خدمت تو پہلو تہی کر دووے والدے گرامینو راضی نہیں رکھ دا والدہ محترمہ نو خوش نہیں رکھ دا اللہ پاک دی بارگاہ دوچ کوئی فریضہ کوئی واجب کوئی سنت عمل اللہ اردے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو دا جب تک انسان اپنے والدین نو راضی اور خوش نہ رکھ دا ہوئے اس وقت سب تو پہلی بنیادی ترین چیزیں دوچھے والدین نو راضی اور خوش رکھنا اور والدین دی خدمت کرنا والدین دا حق اساں اولاد دتے اتنا ہے کہ قرآن پاکج واضح طورتے چیز موجودے لا تکلہ ہما افن کہ والد گرامی دی گل غلط بھی ہوئے اولاد دے سامنے والد گرامی دا عمل غلط بھی ہوئے خدا نہ خواستہ والد محترم یا والدہ محترمہ دا موقف غلط بھی ہوئے تو قرآن پاک واضح تعلیم ارشاد فرما دے کہ اولاد نو اجازت نہیں کہ انہ نو اف بھی آگ چھوڑے فرمایے لا تکلہ ہما افن قدے بھی اپنے والد گرامی دے سامنے اپنی والدہ محترمہ دے سامنے افنا آگ ہیں اصل جیڑی بھی عربی زبان دی کتاب دیکھ سوں سب دیچوں سی کہ اوف کلمہ تو افسوس اے کلمہ افسوس ہے والد گرامی دی غلط گل سن کے انہاندہ غلط عمل وے کے غلط موقف سن کے بیٹا یا بیٹی آگ چھوڑے ابا جان ویسے مینو توڑو تے بڑا افسوس ہوئے امی جان مینو توڑو تے بڑا افسوس ہوئے کوئی والد سامنے لڑا نہیں کوئی والدہ محترمہ نے سخت کلامی نہیں کی تھی کوئی انہاندہ بغاوت دا مظاہرہ انہاندہ گو نہیں کی تا آکر نہیں گیا انہاندہ گے کوئی ہاتھ نہیں چاہیا انہاندہ گے کچھ بھی ایسا کم نہیں کی تا بڑے ریلیکس اندازج پر سکون اندازج بظاہر بڑی چہرے دو تے مسکراہ ہٹ لیا کے بڑے شائستہ طریقے نال اگر اتنا بھی آکھ ہے چاہ کے اببا جی من تو اڑھو تے بڑا افسوس ہے یہ کم تو اڑھو شائعہ نشان نہیں امی جان من تو اڑھو کل امید رہا ہی من تو اڑھو تے بڑا افسوس اور دکھ ہے یہ قرآن پاک دے حکم دی خلاف ورزی ہو گئی یہ بندہ فاسے کو فاجر قرار پا گیا قرآن پاک دے خلاف چلا گیا فوری طور تے نام اعمال جگناہ کبیرہ آ گیا اور دل دتے بہت بڑا سیاہ داغ اور دھبا لہا ریتا گیا گالی کرنا والے دین نو یہ تا آسمان گراڑے من دے مترادے فے والے دین دے گے زبان چلا منہ یہ تا بہت بڑی جرد دا مزارے بڑے شائستہ نرم اندازچ قرآن پاک فرمید ہے اگر اتنا بھی تو ساہاں کا چا کہ اف یعنی افسوس ہے من تو اڑھو تے من تو اڑھو کل امید نہیں اے اولاد گناہ کبیرہ دے مرتقب ہو گئی فاسے کو فاجر قرار پا گئے اللہ پاک دی رحمت فوراں اس اولاد کو الگ ہو گئی نبی پاک علیہ السلام دی توجہ ہٹ گئی کہ رامن کاتے بین علیہ السلام دو نہیتی عزت اور مقام و مرتبے والے فرشتے جڑے ساڑھو تے متعینن نام عامال رکھن والے ملائکہ حفظہ جڑے ہر وقت دس بارہ فرشتیاں دی جماعت رات دن ساڑھے نالے اور وہ ساڑھو حفاظت دتے معمورے اس علاقے دوی جتنے مدبرینے عمر فرشتے ہیں نوری مخلوق انہاں دی ڈیوٹی آئی کہن دی ساڑھے فصلان دو تے ڈیوٹی ہے کہن دی ساڑھے جانورہ تے ڈیوٹی ہے یہ مدبرینے عمر فرشتے جڑا قرآن پاک رشاد فرما رہے فَلْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا سورہ النازیات دی آیت نمبر پنج آخری پارے دویج مدبرینے عمر فرشتے اس بندے نالنفرت دا اظہار کرنے لگ گئے انہوں بڑی تکلیف ہوئی اس دے لفظ افسوس دا لفظ زبانی چو والدین وسطے سن کے ملائک اکرام الگ ہو گئے اس دے خلاف دعامہ کرنے لگ گئے اللہ دی رحمت الگ نبی پاک علیہ السام دی توجہ رحمت ہٹ گئی کیوں اس کوئی گالی نہیں کر دی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کی تا کوئی آکڑیا نہیں والدین دے گے با اتنا آکھا چا اور گلوی والدین دی ٹھیک نائی موقف بھی والدین دا غلط آئی لیکن قرآن فرمائے دے تیرے والدے گرامی دا مقام تیرے وست اتنا بلند دے امی جان دا درجہ میں اللہ پاک نے اتنا بلند فرمائے انہ دا غلط موقف بھی ہوئے تین اولاد دو تے حق اتنے کہ لا تک اللہ ہما افن تین انہ دی غلط عمل غلط موقف غلط گل سن کے بھی افنی آکھنا اینی آکھنا بلکہ اینی کرنا ہے سبر دا مظاہرہ کر مرنے خموش ہو مرنے انہاں دیکھ گئے انہاں کہا حضور جو کچھ بھی ہے تو اڑا فرمان میری سمعی تو بالا تارے لیکن میں قدم تاں ہی اٹھا سن جیسے لئے تو انہوں پہلے راضی اور قائل کرگ انسان اولادیں سمجھے پورے شعوری سطح تھے کہ میرا موقف ٹھیک ہے میری گل ٹھیک ہے اجازت نہیں دیں دی شریعت انبارکہ والد دے گو دلائل قائم کرنے شروع کارڈے وی والدہ محترمہ دے گو دلائل قائم کرنے شروع کارڈے وی بلکہ اگر ڈاڑا جان خوش قسمتی نال زندہ ہے انہاں کل چلے ونی نانی اممہ گھرچ موجود ہے انہاں کل چلے ونی والد گرامی دے بے تکلف جڑے دوست احباب ہیں انہاں کل ٹائم کٹ کے اولاد چلی ونی انہاں دے پیرو مرشد اگر جلوہ گارن انہاں کل چلے ونی کوئی استاز زیوکار انہاں دے موجودن انہاں کل چلے ونی علاقے دی کوئی باعثر سماجی معاشرتی علمی دینی شخصیت ایسی ہے جس دا والد صاحب احترام کردن انہاں کل چلے ونی اپنا موقف وانکے انہاں لوگوں اور بزرگان دے ذریعے اپنی والدہ محترمہ تک پہنچامن چا والد گرامی تک پہنچامن چا شریعت اسلامی اجازت نہیں لے دی کہ والدین دا موقف غلط ہوئے اور اولاد انہاں دین البحث و مباسہ شروع کردے ہوئے دلائل قائم کرنے شروع کردے ہوئے اگر اتنا بھی آکسن چا کہ من جی توڑے تو افسوس ہوئے توڑی شایہ نے شانے کم نہیں فوری طور تے گناہ کبیرہ نام اعمال جا گیا دوسرا چینل اور ذریعہ استعمال کر کے اپنا موقف والدین تک پہنچے سوں والدین دے گو دلیلہ نہ قائم کرے سوں با میں حق اور سجد ہوتے بھی ہوں اتھوں ہی اندازہ ہوئے نہ چاہی دے کتنا بڑا مرتبہ دین اسلام دچ والدین دا ہے اور اگر فرمایا وَلَا تَنْحَرْهُمَا اللہ پاک فرمایا دے صورتحال والدین دے نال جتنی خراب ہو بنیے نہ کہ دے کلمہ افسوس اوف اپنی زبان تونہ دے سامنے کڑیں نہ کہ دے ڈان ڈپڑ اور سخت الفاظی کریں وَكُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا اور میرے پیارے بندے جڑن بھی اپنے والدین دے نال گل کریں قول کریم دے ذریعے انتہائی مٹھے انداز دے عدب اور احترام والے اندازش شاشتہ اندازش اپنے والدین دے نال کلام کریں والدِ گرامی جتنے موجود ہوئے والدہِ محترمہ جتنے موجود ہوئے قرآنِ پاک دا واضح تاورتِ حکومے پہ وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ فرمائے جتنے شریعتِ مبارکہ اجازت اطا کر دیئے جتنے کانون اجازت اطا کر دے تو اتھے آکڑ اپنے قوتِ بازو دا اظہار کر اصا انسانہ دی اکثر جسمانی قوت اور طاقت دا اظہار ساڑے بازوان دے سریعے ہوندے فرمائے جتنے بھی تنے شریعتِ مبارکہ دی اجازتِ تنہائن کانون اجازت اطا کر رہے اتھے تو بالکل آکڑ بنے اتھے تو اپنی قوتِ بازو دا اظہار کر جسمانی طاقت دا اظہار کر لیکن جتنے والدِ گرامی موجود ہوئے والدہِ محترمہ موجود ہوئے قرآنِ پاک فرمائے دے جس معافل اور مجلس ِ چبہ جان موجود ہیں والدہِ محترمہ جلوہ گرین یا جتنے تو موجود ہیں والدہِ محترمہ آگئین والدِ گرامی تشریف لین فرمائے اتھے اپنی قوتِ بازو دا اظہار کرنا حرام ہوسی تیرے باستے پروہیبیٹڈ ممنوع اور ناجیز ہوسی وَخْفِزْ لَهُمَا جِتْتِ اَبْبَاجَانَ آوَنْ جِنْ امی جان آوَنْ فرمائے آجزی والے بازو پورے دل دی نرمی دینا لونہ دے سامنے بچھا جھوڑے والدِ گرامی دے سامنے بیٹے نو اجازت نی کے ایسی پوزیشن بنا کے کھڑا ہوئے کہ اُدھی آکھیاں جن آپ بلکل سٹریٹ دیکھ رہی ہوئے ہیں اُدھی گردن آکڑی ہوئے سینہ آگے نکل ہوئے ہوئے بازو لہرائے ہوئے اور بڑا اس طریقے آکڑ کے کھلوتا ہوئے بیٹی نو اجازت نی کے امی یعبی دے گے ایسی پوزیشن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں یا ایسی پوزیشن بنا کے بیٹھیں کہ جس دن الوالد اور والدہ دے سامنے قوت دا اور جسمانی طاقت دا اظہار ہوئے ہوئے قرآن پاک نے اسنو حرام اور گناہ کبیرہ قرار لے دیتا جوہی والد اور والدہ دے سامنے پہنچنے نگاہ جھوک بننے سر اور گردن جھوک بننے کندے جھوک بنن مجسم ادب و نیاز بن کے جب تک والد گرامی دے سامنے والد محترمہ دے سامنے مجسم ادب و نیاز بن کے ساڑے پیارے آکے کریم علیہ السلام دی ولادت مقدسہ ہے باوی اپریل سن پانچ سو ستر اسوی سوموار دی صبح بارہ ربی علبور شریف عام الفیل جس سال ہاتھیاں دے لشکر نے ابراہ اشرم شاہ یمن دے سربراہی چاہ حملہ کی تائی ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ بیت اللہ شریف نو شہید کنوستے اس سال نو عرب لوگ عام الفیل آخر دن ہاتھیاں والا سال اس واقعے دے ٹھیک بھی ونجا دے ہڑے بعد بارہ ربی علبور شریف باوی اپریل پانچ سو ستر اسویچ ساڑے محبوب علیہ السلام دی مکہ شریف وچ ولادت باسعادت ہو گئی ساڑے علماء اور کئی اہل کتاب علماء دی تحقیق دے مطابق محبوب علیہ السلام دی ولادت مقدسہ توں آدم علیہ السلام دی زمین تے جلوہ گری ساڑے ست ہزار سال پہلے زمین تے کروڑ ہا سال پہلے دی زمین تے باقی مخلوق بھی کروڑ ہا سال پہلے تو آ رہی ہیں لیکن انسان دی جڑی تاریخ ہے وہ مسلمان علماء دی تحقیق دے مطابق آج ہون محبوب علیہ السلام پندرہ سو سال تقریبا ہونے والے نو ہزار سال پہلے آدم علیہ السلام زمین تے جلوہ گر فرما گئے مجسمہ تیار ہویا روح مبرک جلوہ گر ہو گئی جنت جلوہ گر کیتے گئے و جنت دا پھلکھ دونے زمین تے اتار بیتے گئے آدم حووہ علیہ السلام خانہ کعبہ شریف بھی اس وقت تو مارز وجود ہی چاہے زمین تے جب تو آدم علیہ السلام نے قدم رنجا فرمائے انہاں نے پاک فرمائے دے اِنَّا اَوَّلَا بَيْتٍ وَدِيَا لِلْنَّاس لَلَّذِي بِبَقَّتَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّلْعَالَمِينَ بے شک سب تو پہلا گھر انسانیت وستیدہ مرکز اللہ نے مقرر فرمائے فرمائے لَلَّذِي بِبَقَّتَ اُوَا مُبَارَكًا گھارِ جوڑا مکہ مکرمان دوئی جہ مبارکن خانہ کعبہ شریف شروع تو ہی انتہائی برکت والے آپ کے حکم تا نہیں فرمانے چاہتے جی آہا ضرور جی سوالاں دا جواب جی جتنے سوالوں میں بلکل سارے اندھے جواب دے سوالہ اللہ دی رحمتنا بلکل ٹائم دے اندر کر دیں پورا سب تو پہلا گھر خانہ کعبہ شریف ہے ساڑے محبوب علیہ السلام نے جس لئے عمرت القدا فرمایا نا جی زی کا دا سن چھے حجر حجرت تو ستمے سال یہ پچھلی ساری ہزارہ سالہ دی تاریخ ہے کوئی آکڑ کے خانہ کعبہ شریف دا تواف کرے جائز ہی نہیں قرآن پاکچ اللہ پاک دا فرمانے میرے بندے کیا تُو زمین دا مالک ہے فرمائے زمین ملہ دیئے زمین و آسمان دا میں مالک ہے میری میراث ہے تینوں اجازت نہیں کہ میری زمین دو تے آکڑ کے چل میری زمین تے آکڑ آکڑ کے نا پیا چلیں کیڑی شہ تیری ہے جدو تے تُو غرور کر دیں پاکستان اچھ کوئی آکڑ آکڑ کے چلیں حرام گناہ کبیر ہے اور قرآن پاک فرمان دا کوئی جتنا نمازی غازی بن بنیے اگر ہیک مسئلہ ہو دو چھے آکڑ کے ٹردہ ہوئے غرور اور تکبر ہوئے دی طبیعت اور مزاج اکدے میرا مقبول بندہ نہیں ہو سکتا قرآن پاک نے فرمایا رحمان دے مقبول اور پیارے بندے صرف ہون دن جڑے زمین تے آجزو ان کے ساری نال چل دیں لیکن جس لئے محبوب معاہدے دے مطابق کزادہ عمرہ کنوستے چوڑا سو تُلے کے پندرہ سو اپنے غلامہ دے نال جس لئے مکہ مکرمہ پہنچے بلکل معاہدے اور اگریمیٹ دے مطابق اہل مکہ نے مکہ خالی کر دیتا صرف انتظامیہ اور مارکیٹ انہ دی کھلی رہی تاکہ ضرورت دی چیزاں محبوب علیہ السلام دے غلام ترائی دے آرے خرید سکن محبوب علیہ السلام پنچ سو کلومیٹر دا سفر کر کے مکہ شریف مدینہ تیبہ تُچو عمرہ دی کزاوستے پہنچن کافران دے انتظامیہ دے لوگ سارے دیکھ رہن محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا سیکڑوں میلان دا سفر کر کے آئے ہیں بڑی تھکاوٹ ہے لیکن اگبو کافر انتظامیہ ہے مشرقین مکہ معدد مطابق ترائیڈے ہڑے رونے تھکاوٹ دا اظہار نہ ہوئے یہ اناکھن کے مسلمان کمزور ہیں قرآن نے منع کی تا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے دا لا تاہنو قدے بھی کافران دے گے کمزوری دا شکار نہ ہویا کرو نہ کمزوری دا مزارہ کی تا کرو کمزوری ہوئے بھی سے اس رو دبا اور چھپا آگئے کرو تو فرمایا کمزوری دا اظہار جائز نہیں ہے اس وقت فرمایا آج توڑی آدم دا اسلام تو لے کے ساڑے تک کسی دی جرتنی کے مطافچ آکڑے اللہ دے گھارچ پہنچ کے آکڑے عام زمین تیع کرنا حرام ہے لیکن فرمایا سامنین کافر اور کافران ہوا سا اپنی تھکاور دا اظہار کرنا جائز ہی نہیں ساڑے وستے فرمایا پہلے ترائے چکرانچ اس جگہ تو لے کے اس جگہ تک ملہ دا محبوبی رمل کر سا تاریخ انسانی پہلی دفعہ یائی تاسا کافران دے گو بڑے جناب کمپلیکس دا شکار ہے فرسٹیشن دا شکار ہے کیا دت تو محروم ہے قرآن نل ساڑا تعلق نہیں آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزا لستو قدیم ہاں جی ڈیڑھ عرب دی آبادیوں کے ایسا بھیڑا دا مجموع ہے قوم دا اطلاق ساڑتے کرنا صحیح نہیں رہ گیا محبوب نے فرمایا بے شک انہوں دے گھاری کھلوتے بڑے کافرن مشرکن لیکن کمزوری دا اظہار نہ ہوئے پہلی باری ملہ دا محبوب تو انہوں حکم رشاد فرما رہے ہیں میں بھی آکڑ کے چل سا ترائے چکرانچ تو سای رمل آکڑ آکڑ کے حضور جو حکم ایسے رکھی تھے محبوب دے گو دلیل آنی دے ونی حضرت اللہ مہا فرما دن اچھا ہے جو دل کے پاس رہے پاس بانے اکل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے آپ فرما دن کے اکل راہ قربان کن با پیش مصطفیٰ ہر اکل اور دلیل نو محبوب دے قدمی قربان کر چھوڑ حضور جو میں عابدہ حکم حضرت ابو بکر و عمر عثمان علی پاک فرمایا پہلے تن فی سلاسل تل اشراطل اوالے پہلے ترائے چکرانچ اچھا سا ہی رمل کرسوں تو سا ہی اللہ دے دروازے تے رمل کرنے محبوب بھی آکڑ آکڑ کے جناب تواف غلام بھی آکڑ آکڑ کے اللہ نو محبوب دے امال اتنا پسند آیا اللہ پاک نے فرمایا کیا متہ کون بندے آندھا تواف قبولی تا کرسا جو محبوب دیتران آکڑ آکڑ کے میرے دروازے تے چلسن کیا پاکستان اچھ آکڑنا جائز ہے کبیر آلے چاہ کرنا جائز ہے نہیں جائز لیکن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو اس وقت تک ساڑھی اس توافج حاضری نہیں لگ دی جب تک اتھے رمل نہ کروں آکڑ آکڑ کے جناب نہ چلوں ہاں جی فرمایا میرے دروازے تے آکڑنا تجائز ہنے سورت دیج لیکن جتے اببہ جان اور امی جان موجود اور جروہ گروں میں فرمایا اپنے آئیزی والے بازو مینر رحمت پوری دل دی نرمی اور آئیزی ان کے ساری نال انہوں دے سامنے بچھا چھوڑنے ایسی پوزیشن اختیار کر کے کھڑے امنا یا بیٹھنا کہ والدین نوئے میسیج کون وے اوئر پیغام انہوں دے دلاندویج پہنچے کہ ساڑھا بچہ جوان ہو گئے اگرہ سائی دیگل نہ منسوئے طاقت دا اظہار کرسی فرمایا حرام اور گناہ کبیر احمی اللہ پاک تیروت نرازان میرا متی نیک اور فرما بردار بندہ اس وقت تک جب تک والدین دیکھ گے آئیزی اور ان کے ساری دا معاملہ باز آباب سمجھ دن جی ساڑھے والد گرامی تو نماز دی پابندی نہیں کریں دے روزے دوچ سستی کروے اندل فلانے معاملے جی ہمیشہ غلط فیصلہ لے اندل یہ بڑی انسانی اور اخلاقی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو محفوظ رکھے ہر انسان نو بچاوے لیکن قرآن پاک فرما دے کہ والدین خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ شرک اور کفر دا مسئلہ بھی آگئے ہیں نا جی تب مشرک اور کافر والدین دبی تو ساہاں دب کرنے ہیں انہوں دی خدمت کرنے ہیں غیر منسوخ محکم آئے تھے جل اللہ پاک دا فرما نے وَإِن جَا هَدَاكَ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے مومن بندے میری مومنہ بندی تو آنو میں دولتِ ایمان نالسر فراز فرنا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ تو آڑا والد بھی مشرک اور کافر ہوئے ہیں تو آڑی والدہِ محترمہ بھی مشرک اور کافر ہوئے ہیں اور ایک کون دن کافر و مشرک جو نے صرف اپنی حد تک کفر شرک کر دیں اگہ تبلیغ نہیں کر دیں کفر شرک دیں لیکن تیرے والدین اوپکے مشرک و کافر ہیں جا ہداکا اللہ انتو شرکا بھی جو نے رات دن تینو برنگیختہ کر دیں اور ابھار دیں کہ تو بھی میں اللہ نال شرک کر فرمایا فلا تو تے ہما شرک اور کفر دے معاملے اپنے والدین دی گل نہ منے وصاحب ہما فی الدنیا معروفہ لیکن جب تک دنیا دی زندگی مشرک و کافر والدین زندہ ہوئے ہیں تے اونا دی ہمیشہ خدمت کرنی ہے حسن سلوک نہ لہی پیش آمنے جس لئے مشرک و کافر والدین دا حق کتنا ہے تو مومن والدین دا حق کتنا ہوسی ہے